میں نے تھالی، ٹلی، ٹیٹ، ٹنی میں جتنی مرضی اردو سے بات شروع ہوں تھوڑے ہی دیر کے بعد میں پنجابی پہ شیفٹ ہو جائے شاہدین صاحب میت کا پی ایش ڈی مجھے کہنے لگا کہ میت کا سکوپ یہ ہے سارے دیئے ٹوشنہ بڑیوں مل دیئے وجہ یہ ہے امان ہے جس دنی سرط کی حفاظت کی طرح ہم اردو کی حفاظت کرنے لگ پڑیں گے ملک بدل جائے گا ملک بدل ہو جائے گا ہم نے شاید جیس پیرٹری کو مانا کہ یہ ہماری حدود ہیں اردو بھی ہماری گھارت یہ جو ابا جی کا کھچنا ہوتا ہے اور ان کا سختی کرنا ہوتا ہے اور ہماری کبھی کبھی آڈٹ ریپورٹ لینی ہوتی ہے وہ نیب سے زیادہ بھی چھتے ہیں یہ ٹائم پہ ہمیں یہ نیب مل جائے اپنی زبان میں تو ساری زندگی بڑی بھلے ہو جاتی ہے آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے آپ کے پاس سب سے طاقتور میڈیم ڈیجیٹل میڈیا ہے اور وہ میڈیا آپ کا اپنا نہیں ہے وہ میڈیا آپ کی اپنی زبان میں نہیں ہے آج پھفت جنیشن وار اپ لڑے ہیں وہ جنگ ڈیجیٹل میڈیا کی جنگ ہے الیکٹرونک میں وہ ساری کی ساری جنگ جس ہتھیار سے لڑی جا سکتی ہے وہ زبان ہے وہ نظریات ہیں اور دونوں ہمارے اپنے نہیں ہیں اللہ اس ملک کو سلامت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے لیے ساری قابل احترام یہاں میرے دوستے حباب سب بیٹھے ہیں سارے سینئرز موجود ہیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ گوشت گزار کرنا چاہوں گا آج سے رائے سب چند سال پہلے مجھے لیٹر موصول ہوا کہ میرا ایک سیشن ہے سٹاف ان کمانڈ کالج میں پوچھ کا اور اس پہ سب کہہ لیجیے تحریر تھا کہ انہیں کیا چاہیے مجھ سے گفتگو کیا کرنی ہیں پروٹوکولز کی ہیں اور اس میں پانچ ساتھ فارنرز بھی تھے ہمارے باقی کوئی تین سو پچاس میجر سے اور فارمیٹ یہ تھا کہ میں نے انگلیش میں سپیچ کرنی تھی میں نے انہوں نے کہا جی آپ اسے میری درخواست ہے کہ میں یہ سپیچ انگلیش میں نہیں کروں اردو میں کروں انہوں نے کہا جی آج تک سو سال کی ہماری ہسٹری میں جب سے گورے نے فوج بنائی تھی اس سٹاف ان کمانڈ کالج میں کبھی تقریر جو ہے وہ اردو میں ہوئی نہیں تو میں کہا جی کوئی اور ڈھونڈ لیجئے مجھ ناچیز نے تو یہ مستحفی نہیں کر دی حضور اللہ میں بزیدرہ چند دن بعد انہیں پرمیشن مل گئی اور میری تقریر اردو میں تھی میں آپ سے ایک چھوٹا سا چیز شیئر کرنا چاہا رہا ہوں میری تقریر کی پندرہ منٹ کے بعد میرے سامنے سارے وردی والے آفیسرز تھے اور ایک ایسا مومنٹ تھا کہ ساڑھے تین سو آفیسرز سب آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے تھے اور میں نے اسلام میں ایک بات کہی کہ آج اگر انگلیش ہوتی تو میں آپ کو رولا نہیں سکتا تھا میرے جذبات کی ترجمانی اردو میں ہی ہو سکتی پنجابی میں ہو سکتی میری زبان میں ہو سکتی آپ پوری زندگی میں دیکھئے آپ کو وہ تمام باتیں جو سمجھ آئیں ہیں وہ اپنی مادری زبان میں سمجھ آئیں ہیں وہ آپ کو اپنی زبان میں سمجھ آئیں ہیں میں جو مرضی کروں ہے تحریک اردو کی ہے مجھے اردو سے زیادہ پیار پنجابی سے میں کیا کروں میں نے تھالی ٹلی ٹیڈ ٹنی یہ سب ورڈز اپنے گھر سے سنیں میں آج تک مائنس نہیں کر سکا میرے جتنے قریبی کو دوست ہیں مجھے جانتے ہیں میں جتنی مرضی اردو سے بات شروع ہوں تھوڑے ہی دیر کے بعد میں پنجابی پہ شکت ہو جاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے نہ میں دل کا حال بیان کر سکتا ہوں نہ ان کو میرے زخموں کی سمجھ آتی ہے کہاں کہاں لگے ہیں آپ چیننج دیکھئے کہ ہم انگلیش پڑھا رہے ہیں اور نہ ہمیں فیزکس آتی ہے نہ کیمسٹری آتی ہے نہ میس آتا ہے چند دن پہلے رائح صاحب میں نے ایک پروفیسر کی کلاس تھی 35 پی ایش ڈی تھی 87 اکٹرول سپنٹ تھی اس میں دو پروفیسر کو میں نے موقع دیا کہ آپ بتائیے آپ کی سبجٹ کا سکوپ کیا شامی صاحب میت کا پی ایش ڈی مجھے کہنے لگا کہ میت کا سکوپ یہ ہے سارے دنیا ٹویشنہ پڑھییں مل دیا بجا یہ ہے کہ اس نے پی ایش ڈی میت تو کر لی ہے لیکن اس کو کانسپچلی پتا کوئی نہیں ہے چائنہ کیوں کمال ہے اپنی زبان کو لے کر چل رہے ہیں زبان غیر تحزیب کو آنے نہیں دیتی غیر فکر کو داخل نہیں ہونے دیتی اور میرا ایمان ہے جس دنی سرعت کی حفاظت کی طرح ہم اردو کی حفاظت کرنے لگ پڑیں گے ملک بدل جائے گا ملک تبدیل ہو جائے گا ہم نے شاید اس پیرپری کو مانا کہ یہ ہماری حدود ہیں اردو بھی ہماری قیارت ہے اردو بھی ہمارے لیے فخر ہے اور آج ہمیں اپنے بچوں کو کیوں نہ یہ فخر کرنا سکھائیں کہ اپنی زبان بولنی ہے ایسا میں نے اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ سے دور نہیں ہونے دیا کیوں نہیں دور ہونے دیا یہ جو یونیورسٹری جس کا نام نانی دادی دادا دادی ہے یہ ہاورٹ سے زیادہ بہتر ہوتی ہے یہ جو بیبے کی گالیں ہوتی ہیں یہ یقین کیجئے بہترین کوئی میڈ کیریئر کورس سے زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ جو سٹاف کورس ہوتا ہے اس سے زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ جو اببا جی کا کھچنا ہوتا ہے اور ان کا سختی کرنا ہوتا ہے اور ہماری کبھی کبھی آرڈٹ ریپورٹ لینے نہیں ہوتی ہے یہ ٹائم پہ ہمیں یہ نیب مل جائے اپنی زبان میں تو ساری زندگی بڑی بھلے ہو جاتی ہے آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے آپ کے پاس سب سے طاقتور میڈیم ڈیجیٹل میڈیا ہے اور وہ میڈیا آپ کا اپنا نہیں ہے وہ میڈیا آپ کی اپنی زبان میں نہیں ہے آج پھفت جنیشن وار اپ لڈے ہیں وہ جنگ ڈیجیٹل میڈیا کی جنگ ہے الیکٹرونک میڈیا کی جنگ ہے لیکن بدقسمتی دیکھئے وہ ساری کی ساری جنگ جس ہتھیار سے لڑی جا سکتی ہے وہ زبان ہے وہ نظریات ہیں اور دونوں ہمارے اپنے نہیں ہیں اللہ اس ملک کو سلامت رکھے اور اللہ اس اردو کو نافذ کرے سب سے پہلے ہمیں یہ فہم عطا فرمائے یہ کتنا ضروری ہے کہ اردو زبان ہے تو اپنی تہزیب ہے اردو زبان ہے تو اپنے افکار ہیں اور باجی میں گزارش کروں میں میرے سے زیادہ اچھا سکریف پنار گوئے میرے سے زیادہ اچھا ٹانی روبنز ہے میرے سے زیادہ اچھا وین ڈائر ہے لیکن اوکد ہاں وائرل وائرل میں ہی ہوئے ہیں کیونکہ میں اردو بولی ہے اگر موبائلوں میں میں دیکھ رہا ہوں اور وہ ایک چنین کی ریڈی لگانے والے کے مبائل میں میری ایک ویڈیو ہے اور آئی جی کے مبائل میری ویڈیو ہے اس کی وجہ انہوں سمجھ آنے دی شاہ جی کہن دیکھی نیتے سٹریفن کو وہ وائرل ہو جانا آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو